how can we reduce pollution اب ہم اس حالودی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں as the number of people living in town and cities is increasing جیسے جیسے کہ لوگوں کی تعداد شہروں میں اور قسموں میں بڑھ رہی ہے the number of factories, cars and lorries is also increasing اور factories اور cars اور دوسری قسم کی چیزوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے all these things are leading to increase in air pollution which causes many illnesses اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں حالودی پھیلا رہی ہیں ہوا میں حالودی بڑھنے کا باعث بن رہی ہیں جس کی ویرہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں we should try to reduce pollution ہمیں اس پولیوشن کو کم کرنا ہوگا exhaust from cars and lorries should be filtered اب ہمارے پاس جو گاڑیوں سے دھوہ نکلتا ہے ان کو ساس اترہ رکھنا ہوگا ان کو filter کروانا ہوگا chimneys should be tall chimneys کچھ اتنی لمبی لمبی بنانی ہوں گی جو کہ ہوا میں بہت اوپر بلندی پر چلی جائیں اور ہماری عام جو ہماری direction میں ہوا آ رہی ہے جو ہماری area میں ہوا آ رہی ہے اس میں شامل نہ ہو اور ہمارے تک آسانی سے نہ پہنچ سکیں water پانی every living things on earth need water ہر جاندار کو زمین پر پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پانی کے بغیر بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے animals drink water plants need water to live and grow animals پانی پیتے ہیں پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں پودے جو ہیں وہ پانی کو اپنی زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے اور بڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں state of water water کی تین ہاتھیں ہوتی ہیں water is found in three states solid water is ice water in liquid form is water water in gaseous form is water vapor states of water water is found in three states water جو ہے وہ تین states میں موجود ہوتا ہے solid water is ice water in liquid form in water water in gaseous form in water vapors water کی تین حالتیں ہوتی ہیں water جب solid حالت میں ہوتا ہے تو ہم اس کو برف کہتے ہیں ice کہتے ہیں جب water کو ہم ice سے melt کر دیتے ہیں تو وہ water fit میں آ جاتا ہے liquid form میں آ جاتا ہے اور جب water جو ہے وہ liquid form سے gaseous form میں آتا ہے تو وہ vapors بن جاتے ہیں the water cycle water can easily change from one form to another پانی بہت آسانی سے ایک form سے دوسری form میں change ہو سکتا ہے it means کہ اگر آپ اس کو solid form سے liquid میں change کر رہے ہیں برف سے تو برف سے وہ liquid میں change ہو جائے گا جب ہم اس کو melt کر دیں گے اور جب اس کو melt کرتے کرتے liquid form میں لے آئیں گے تو وہ liquid form سے اور اس کو ہم heat up کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو وہ vapors میں change ہو جائے گا water can be changes easily from one form to the other when the sun warms the water of the seas جب سورج جو ہے ہمارے سمندروں کی ہوا کو گرم کر دیتا ہے rivers, fons, lakes یہ ساری جھیل, طلاب ان سب جگہوں کو جب وہ پانی گرم ہو جاتا ہے سورج کی روشنی سے it changes into water vapors تو یہ water vapors میں change ہو جاتا ہے water vapors rises in air اور یہ ابھی بخارات جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہوا کی طرف چلے جاتے ہیں as it rises اور جب یہ اور اوپر جاتے ہیں it cools اور یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں and changes back into the tiny particles tiny droplets of water اور یہ ہوا کے چھوٹے 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 کتروں میں change ہو جاتے ہیں which form clouds جو کہ ایک بادل بناتے ہیں the drop then fall to the ground as rain اپھی کے پانی کترے ہوا کی طرح پانی کے کترے جو ہیں وہ زمین کی طرف بارش کی صورت میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں in cold weather تھنڈی موسم میں the water drop nets in the cloud may freezes and fall on hail اور snow اپھی جگہ یہ ہوا کے بخارات جو ہیں یہ آوی بخارات جو ہیں یہ ہوا کے جو کترے ہیں جب بادل بن کے جب ہمارے اوپر سے گزرتے ہیں in the cloud may freeze اور یہ بادلوں کو freeze کر دیتے ہیں اور پھر یہ اولے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ تھنڈی ہوا ہوتی ہے بہت زیادہ تھنڈک ہو جاتی ہے تو یہ بادل جو ہیں وہ اولوں کی فارم میں یا برہ باری کی فارم میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ویسے تو عام روٹین میں ہر لڑکی بل کی بارش کے طور پر آتے ہیں پانی کے خطروں کی طرح آتے ہیں اور جب ہوا بہت زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ تھنڈک کی وجہ سے جمنا شروع ہو جاتے ہیں بادل اور بند جمنے کی وجہ سے یہ بادلوں کے جو چھوٹے 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 ٹکڑے ہیں وہ جو ڈروپ لیٹس ہیں وہ ان کو اولوں کی فارم میں یا بھرہ باری کی فارم میں ہمارے تک پہنچتی ہے وارٹر پولیوشن پانی کے آلودی ابھی آپ نے پیچھے کے چپٹر میں پڑھا ہے پیچھے ٹاپک میں پڑھا ہے ائر پولیوشن اب ہم اس میں پڑھ رہے ہیں وارٹر پولیوشن پانی کے آلودی کیا ہوتی ہے انوارٹنڈ کیمیکلز جرمز ان ہارفل پوائزنز سبسٹانسز ان وارٹر کاؤز وارٹر پولیوشن جو ہماری ضرورت کے مطابق جن کیمیکلز کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے بیکٹیریا ایسے جرمز ہارفل زہریلی سبسٹانسز جو ہیں زہریلی مواد جو ہیں وہ جب ہمارے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر پولیوشن ریور پروائیڈ اس ویڈ وارٹر فور ڈرنکنگ اینڈ فور گروئنگ کروپس ریور جو ہے وہ پینے کے لیے ہمیں ریور کا پانی دریاؤں کا پانی ہمیں پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور کپاس فصلوں وغیرہ کو اگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فیش فش اور اینیمال اور پلانٹ مچھلی اور دوسرے قسم کے جاندار جو ہیں جانور ہیں وہ دریاؤں میں رہتے ہیں ریور ریور آر آلسو یوز ٹو کیری پیپل اینڈ کارگو بائی بورٹس ریور جو ہے وہ بہت سارا سامان اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جانے میں مدد دیتا ہے ہمارے ہی ریور جو ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پولیوٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں کیمیکل ویسٹ فرم فیکٹریز آر پرمٹ انٹوڈر ریور کیمیکلز جو ہیں فیکٹریز سے جو خراب کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے فیکٹریز سے اور کہاں پہ پھیک دیا جاتا ہے دریاؤں کی طرف پانی جو ہے وہ ہیومن اور اینیمال ویسٹ کو کانٹین کر لیتا ہے لے جاتا ہے فارمز کے تھو اور پھر جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ بھی دریاؤں کی طرف پم کر دیا جاتا ہے دا ویسٹ کانٹین ہامفل جرمز ویچ یوز اپ دا اکسیجن این آہوٹر پھرچ این آہوٹر ریور نیف لائف کانٹ نوٹ لیو تا اکسیجن سو دے ڈائے اور اس طرح سے پانی میں جب پولیوٹیڈ ہو جائے گا پانی تو اس میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جب اکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی تو اکسیجن کی ویدہ سے جو جاندار پانی میں زندہ رہ رہے ہیں دریاؤں میں زندہ رہ رہے ہیں ان کو جب اکسیجن نہیں ملے گی تو وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کے آبی جاندار جو ہیں ان کو نقصان پہنچے گا جب یہ جاندار جو اینیمل ہیں جب یہ دریاؤں کا خراب پانی اور پولیوٹڈ پانی پیئیں گے تو یہ بھی مرنا شروع ہو جائیں گے پانی اور پوپلیشن آبادی کا اس سے کیا تعلق ہے جیسے جیسے دنیا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں صاف پانی کی پینے کے لیے دھونے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی سنتوں کو چلانے کے لیے بھی صاف پانی کی ضرورت ہے ہمیں بہت سارے طریقے ایسے نکالنے ہوں گے کہ ہم اپنے پانی کو صاف رکھ سکیں ایسے پانی میں رہتے ہیں اور پودے ان کو بچا سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو سیف پانی فرحاب کر سکتے ہیں تو کیپ دا وارٹر کلین فور آور آن یوز اور ہمیں اپنے پاس استعمال کرنے والے پانی کو بھی صاف رکھنا ضروری ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا پوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے وہ پانی کی طرف ریور کی طرف نہ پھیکیں اور ہمیں اپنی انڈسٹری سنتوں کا جو ہے وہ ویس میٹیریل جو ہماری یوز میں نہیں ہے بیکار ہو چکا ہے اس کو بھی پانی یا دریاؤں میں نہ پھیکیں